سولن جلہ پرشد میں بیٹھک آئے ہو جن کیا گیا اے ڈی سی سولن جفر اقبال نے بیٹھک کی ادھیکشتہ کی اور جلہ پرشد ادھیکش رمیش تھاکور وشے شروع سے اس میں موجود رہے گرامین کشتر میں آ رہی دکت پریشانیوں اور مانگوں کو لے کر جلہ پرشد صدر سے بیٹھک میں اپسٹت ہوئے لیکن جن ادھیکاریوں نے ان کی سمسیوں کا سمادھان کرنا تھا وہ ادھیکاری اس بیٹھک سے ندارد پائے گئے جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ جلہ پرشد کی بیٹھک کو ادھیکاری بیعد خلقے میں لے رہے ہیں لا پروہ ادھیکاریوں کی وجہ سے گرامین کشتروں کا وقاس نہیں ہو پا رہا ہے جس کا خامیازہ پردیش سرکار کو چناووں میں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے ارکی کا چناو اس کا تاجہ نتیجہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایڈی سی سولن جفر اقبال سولن جلہ پرشد ادھیک شہر امیش تھاکو نے ادھیکاریوں کو نہ آنے پر نرازگی جتائی اور ان کے خلاف اچھت کاروائی کرنے کے آدیش بھی دیئے ایڈی سی سولن جفر اقبال نے تیکھی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ ادھیکاریوں کو جو جمعیداری پچھلی بار دی گئی تھی وہ ابھی تک ان کو پورا نہیں کر پائے ہیں انہیں ایک بار پھر سے یہ کارے تیجی سے کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ ادھیکاری بھی نہ بتائے بیٹھک سے انوپسکت پائے گئے ہیں انہیں کارن بتاؤ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے بیٹھک میں زیادہ تر ہمارے پاس کافی میمبرز نے بیڈی سیز نے جتنے میمبرز سے ساروں نے بھاگ لیا ڈیفرنڈ ادھیکاری انہیں الگ لگ بھاگوں سے انہوں نے بھاگ لیا مین چیز ہیں کچھ کچھ ان کے مد ہیں زیادہ تر ہمارے پاس کیسیس آئے ہیں آئی پی ایچ کے ریلیٹڈ پھر بجلی بھاگ کے ریلیٹڈ آئے ہیں کہ کئی برکٹوٹی زیادہ ہو رہی ہے ان کو نوٹ کیا گیا ہے سبھی بھاگ دوارہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کئی یوجنائے ہیں جو ایریگیشن کی ہیں اور کچھ ہیں جو بند تھی کافی دیر سے بند پڑی ہیں ان کو کیسے چلانا ہے ان کے لیے بلکل ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے کہ اس ٹارگٹ کے اندر اندر جو ہے وہ کام کیا جائے باقی بھی اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں جگہوں پہ کیسے انفرنسٹرکچر ایمپروو کیا جائے روڈز کے ایشیوز آئے ہیں اور ان کو بول دیا گیا ہے کہ ہر ایک ایک ایکسین وہ انشور کریں گے کہ آپ وہاں سے وہ ریویو لیں کہ جہی جو ہے وہ گرونڈ پہ جائیں دیکھیں روڈز پہ اور کہاں جو ہے ریپیر ابھی بھی پینڈنگ ہے جو کافی مانسون سے پہلے ہونا تھا کہیں جگہوں پہ نہیں ہوا ہے اس کا کڑا سنگیان لیا گیا ہے اور ان کی جواب دیئی وہ فکس کی گئی کل یہ وہ آج ہی ان کو بھیج دیا جائے گا کہ کیوں نہیں تھے کہیں سینئر آفیسرز ہیں جن کی آج وی سی ہے وہ انہوں نے بتا کے گئے ہیں جو نہیں تھے اور بتانے کے بینا یہاں پہ نہیں تھے تو ان کے خلاف شوک آز نوٹس جاری گیا ہے بلکل یہ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک ریپریزنٹیٹی ان سے جنتہ پوچھتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا تو کیا پرابلم ہے اور یہ ایک فورم ہے زیلا پریشت کا جو آفکورس قوارٹرلی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ وہ بتائیں گے اور یہاں پہ جواب دیئی فکس ہوتی ہے تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو بھی جہاں کام نہیں ہوا ہے ان کا پروپر جواب لیا گیا ان کا جہاں انہوں نے پورا اشوست کریا ہے ان سے ریزن مانگے گیا ہے جہاں نہیں ہوا ہے تو اس سے ویری نیچرل ٹھنگ جب تک پریشیر مانیٹرنگ ریویو نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوتے تو آج آپ کے سامنے ان کو سب کو آرڈر دیا گیا ہے ڈریکٹ کیا گیا ہے کہ ٹائم لیے کام کیا جائے تاکہ عام جنتہ کو کوئی پریشانی نہ ہو جلا پریشت عدیق شرمیش تھاکر نے کہا کہ کچھ عدیکاری جلا پریشت کی بیٹکوں میں نہیں آ رہی ہیں انہوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عدیکاری پچھلی بار بھی بیٹک میں نہیں آئے تھے ان کا یہ رویہ جلا سولن کے گرامین کشیتروں کے وقاس میں بادہ بن رہا ہے اس لیے آج ان لاپربہ عدیکاریوں کے خلاف نوٹس جاری کر دی گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈی آر ڈی اے کو جلا پریشت میں ولے کرنے کا پرستہ بھی آج بیٹک میں ڈالا گیا ولے ہونے پر جلا پریشت پہلے سے اور بہترین کام کر پائے گا اور یہ قدم گرامین کشیتروں کے وقاس میں ایک میل کا پتھر بھی ثابت ہوگا تقریبا کوئی پانچ کے بیوہاگوں کو عادیس کیا کہ نوٹس دی گئے اور پچھلی میٹنگ میں بھی ہماری جلا پریشت کی میٹنگ بھی اس میں بھی وہ لوگ نہیں آئے تھے تو اس بار ایڈی سی صاحب ہم لوگوں نے کیا کہ ان کو نوٹس جاری گیا جائے نوٹس اب اس بات کا ہمیں بھی بتایا کہ ان کو میل دورہ ان کو سوچت کیا گیا ہے اس بیسے میں بتایا گیا تھا ان کو کہ آپ اس میں حاجی سنشت کریں اور میں نے پچھلی میٹنگ میں کہا تھا آج کی میٹنگ میں یہ ادھیکاری سے میں کہا کہ اپنی حاجی سنشت کریں کیونکہ جلا پرشت اور ادھیکاریوں کا تعلیل آپس میں بہت جوڑی ہے ہمارے جو ماننیاں جلا پرشت دس سے ہوتے ہو اپنے مد لے کر آتے ہیں مد لے کر جو ہماری اگریبینشی ہوتی ہو اگر وہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہمیں اس کا جو صحیح طریقے سے اتر نہیں ملتا آج کی جو ہماری بائیس تیس کی جو ہماری سیلپ بننے والی ہے آج اس کے بارے میں ہماری آپس میں ڈسکس ہوئی وہ تقریباً تین کور پچاس لاکھ یہ ہماری سیلپ بنے گی دی آر ڈی کو مرج کرنے سے میں کہتا ہوں کہ میں ماننیاں پردان منطری شنید نیرندر مہدی جی کا اور خاص کر اپنے جو ماننیاں مکہ مدیسی جیران ٹھاکر جی کا اس میں دنیباد کرنا چاہوں گا کیونکہ دی آر ڈی کو پنچائتی راج اور خاص کر جلا پرشت میں مرج کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری جو پنچائتی راج اس میں کافی طاقت ملے گی کیونکہ جو گراس روٹ پہ ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے روڑ کی راستوں کی ٹینکس کی یا کس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جلا پرشت مرج ہوتا تو اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ کام کرنے میں آسانی رہے گی